ابو سبیان کیسا پلید وہ حکمانِ حضرت ہے کہ نائم اسطمانہ پلید ہے پہنگتا کتا تو بڑے فقر نار رکھتے ہیں میں آنکہ وغاہ اور اسم با مصممہ نظرات نے حضرت ہے حضرت عائش شاہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پہنگے وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرما مجھے حضور کی حدیث جاند آگئی انہوں نے فرمایا تا عائش شاہ وہ ایسا دنوں پر جس نے وہ آپ کے کتے پل پر بھونکیں گے یہ حضرت ہے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین موجودہ حالات کے تناظر میں عقیدی علی سنت نظریاتی علی سنت کے تحفظ اور دفاع میں جو سیف الاسلامی والمسلمین اسیر تحفظ نموسی سیدہ قائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی و سلام اللہ علیہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ نے کردار ادا کیا ہے یقیناً وہ ایک بے مثال کردار ہے اور انشاءاللہ تاریخ میں اسے سنیری حروف سے ارقم کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ بات آپ اچھی طرح ذیل نشین کر لیجیگا کہ دشمن جب دلیل کے میدان میں شکست کھا جائے تو اس وقت وہ بجائے دلیل دینے کے کردار کشی اور اپنے فریق مخالف کے کردار کو اس کے بیہیوئر کو اس کے کریکٹر کو دیمج کرنے کی ہر طرح کی وہ نکام کوشش کرتا ہے جس طرح حضور کنز علماء دامت برکاتم العالیہ نے تمام تر رفضیت اور ان کے ہم نواؤ ہم نوالا و ہم پیالا اور جتنے میں ان کے سہولتکار ہیں تفضیلی ہیں نیم رفضی ہیں تمام تر کو اقائدِ علی سنت نظریتِ علی سنت کی حکانیت کو بیان کرتے ہوئے جللکارہ اور انہیں دلائل کے میدان میں جو شکست دی ہے آج ہمیں ایک اور اس کی واضح مثال دیکھنے کو ملی ہے کہ حضرت کبل قرم ظلمات زیدہ شرفہو نے جو گجرات کے اندر شان مولا علی رضی اللہ عنہ سے منار کیا تھا جس سے پہلے چوبیس سیکنڈ کا کلپ نکال کے پرپوگنڈا کیا گیا اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سیدہ قائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ کی توہین اور گستاخی کا معاذ اللہ الزام اور بہتان لگایا گیا اسی شان مولا علی رضی اللہ عنہ سے منار میں سے کچھ شر پسند اناثر نے اور رفضیوں کے پربردہ اور ان کے امن والا انپیالا لوگوں نے ایک اور اپنی سب کا قبی روایات کو برقرار رکھتی ہوئے پرپوگنڈا کرنے کی نکام کوشش کی ہے اور معاذ اللہ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد شرفہ صف جلالی دامت برکاتم القدسیہ پر سمہ معاذ اللہ حضرت سیدہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا اور معاذ اللہ ان کی توہین کا بہتان اور الزام لگانے کی نکام کوشش کی ہے ناظرین اکرام مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر اصل میں قصور ان کا نہیں ہے چونکہ وہ جن کی طرف سے پرموٹ کی گئے تھے اور جن عقائد و نظریات کو لانچ کرنے کے لیے انہیں پالا گیا تھا اب وقت تھا کہ وہ اپنی کاروائی دکھاتے اور لوگوں کے عقائد و نظریات کو وہ معاذ اللہ ڈیمج کرتے اور وہ کر بھی رہے تھے تو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہو نے ان کی اس چوری کو پکڑا اور پھر ان کی وہ تمام تر جو کبھی حرکات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھا تو آج وہ اس طرح کے حد کنڈے اور پرپوگنڈے کر رہے ہیں اصل میں حقیقت کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے پرپوگنڈے کیوں کر رہے ہیں جو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہو نے اسی پرگرام کے اندر ایک روایت پیش کی حضرت یحیٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے خلفائر عاشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اور پھر ترتیب ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان خلفائر عاشدین رضی اللہ عنہ میں سے ایک کا نام بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ رفضیہ سنی نہیں ہو سکتا تو اسی روایت کو بیان کرنے کے ساتھ ہی آپ نے امام ابو بکر محمد بن حسین العاجوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب و شریعہ اس کا آوالہ پیش کرتے ہوئے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا کہ اس امت میں وہ بھی ہوں گے کہ جو ہماری محبت کے دعویدار ہوں گے لیکن وہ جہنم میں جائیں گے اس روایت کو ڈاکٹر صاحب زید شرفہ نے پیش کیا اور پھر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے محبین کے لیے ایسی عبرتناک جو سزا ہے اس کو بیان کیا تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں چاہے وہ حنیف قریشی ہو یا یہ تیر القادری ہو اب حنیف قریشی جو کہ کبھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا میں اس تقسیم کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتا کہ جی پہلے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام لے کیا ہے یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا ہے اسلام قبول کیا ہے میں اس تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا ماذا اللہ یہ جو بیس ہے نا کہ پہلے ایمان کون لائے میں اس بیس کو جی بو غریب سمجھنا ہوں حالہ حضرت فالل بریلوی اپنی کتاب مقتل کمرین شریف اور فتح و رضی اللہ شریف چندر لکھتے ہیں کہ مولا علی وہ ہستی ہے کہ چندر سندگی کا ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گل رہا تو جب کفر میں تھے نہیں تو اسلام لانے کا کیا مطلب اگرچہ یہ ایک مستقل ٹوپک ہے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے لیکن یہاں اس کلپ پر جو پراپوگنڈا کرنے والے سر فرست ہیں اس میں یہ حنیف قریشی ہے اور تحر القادری ہے اب تحر القادری نے بھی الکول الوسیق فی مراقب صدی کی اندر خلافت زہری اور باطنی کی تقسیم کر کے اسی کی طرف بشارہ کیا ہے کہ زہری اعتبار سے تو سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ خلیف ہیں لیکن باطنی اعتبار سے جو خلیف بلا فصل ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہوئے تو یہ سارے وہی ہیں کہ جو پینترے بدل بدل کر جی ہم خلفہ راشدی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں ان کی خلافت کو مانتے ہیں پہلے جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں ہم سننی ہیں اس طرح یہ عنیف قریشی کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ جی پہلے خلیفہ تو صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ ہوئی ہیں لیکن علم میں جو پہلا نمبر ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ہے تو اس لئے جب ڈاکسا وزید شرفہو نے خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ پیش فرمائے تو ان کو تو درد اٹھا کہ ہم محبے آل بیت تھے ہم محبے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہو تھے اور ہماری ہی پھر اس قدر گریفت ہو گئی ہے تو انہیں نے اس پر پرپوگنڈا کیا اور پھر معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو جہیفہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کا الزام اور بہتان لگایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ سب سے پہلے تو وہ مکمل جو قبلہ جرالی صاحب زیدہ شرفہوں نے روایت پیش کی ہے کتب کی حوالہ جات دیئے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے جرالی صاحب زیدہ شرفہوں نے جو کتب پیش کی ہیں انہوں نے تو ان کتابوں کے نام پہلی دفعہ ہی سنے ہیں روایات تو وہ دور کی بات ہے ان کتابوں کے نام بھی انہوں نے پہلی دفعہ پہلی مرتبہ سنے ہیں تو انہوں نے یہ اس طرح کی پرپوگنڈے کرنا شروع کر دیئے ہیں آپ وہ مکمل روایت پہلے سمات فرمالیں انشاءاللہ اس کے بعد میں مزید آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اب سنی اور غیر سنی کا فرق کیسے پتا چلے گا یہ امام یحیٰ بن مئین امام احمد بن حنبل کے ہمسد ان کی تاریخ کا نام ہے تاریخ یحیٰ بن مئین اس میں انہوں نے پھر اپنے قلطل یحیٰ یحیٰ بن مئین سے سائل نے سوال کیا دیان کرنا یہ بکی شریف والوں کا برہلی شریف والوں کا سرہند شریف والوں کا عجمیر شریف والوں کا گولڑا شریف والوں کا سیال شریف والوں کا تونسہ شریف والوں کا یہ یہاں کا نہیں یہ مدینہ شریف والوں کا فتوہ سنو اور ابھی امام احمد بن حنبل اور یحیٰ بن مئین جیسے امام زندہ ہے امام یحیٰ بن مئین سے پوچھا گیا کہ ہمیں ایک بندے کا حکم بتاؤ کہ وہ جب نام لیتا ہے نا چار یاروں کے تو تھوڑی سی ترتیب بدلتا ہے توجہ کرنا آپ تو گپلا ہو رہا ہے آپ تو دھندلی ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اتنے سے بندہ رافی بن جاتا ہے نہیں بنتا ہماری مرضی ہے سنو پوچھا گیا امام یحیاب المعین سے من قالا ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کہ جس نے تیسرے خلیفہ کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیا اب تو ایسی ورائٹی نہیں تمہیں ملے گی اب تو سیدھا دوڑتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی جگہ ابھی یہ آغاز تھا پوچھا گیا جو یہ کہتا ہے کہ تیسرا نمبر مولا علی کا ہے اور چوتھا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اس کا کیا حکم ہے اسے کیا کہنا چاہئے تو امام یحیاب المعین نے کہا فَهُوَا شِعِيُّن وہ بندہ شیعہ ہے سننی نہیں ہے فَهُوَا شِعِيُّن یہ اصل والے دین کی بات کر رہا ہوں صرف جرم کیا ہے اس کا کیوں سننی نہیں رہا کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام سے نائنصافی کی ہے اس نے ان کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا تیسرے پہ بیان کرنا تھا وہ جو شیر میں وزن شیری یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہے وہ تو علیدہ لیکن اس نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے تو امام یحیاب المعین نے کہا فَهُوَا شِعِيُّن پھر پوچھا گیا مَن کَالَ عبو بکر سُمَّ عُمَر سُمَّ عُسْمَان سُمَّ عَلِي قَالَ فَهُوَا مُسِيبٌ رہیے سننی ہے تو کہا ہم صرف سننی کی بات سنتے ہیں اور سننی کہ اتنی بھی ڈنڈی نہ مارے تو پھر سننی ہے تو آج پھر میزبان اور مہمان آستانوں پر ان کی کلیریفیکیشن کون کرے گا آلِ سنت پر جو روافض کا حملہ ہے اس کا یہ جو پہلی شرط ابھی میں صرف محبتِ اہلِ بیعت کی بیان کر رہا ہوں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ یہ لفظ سنانا چاہتا ہوں آپ نے اس سلسلہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ کتاب نام نظر آرہا ہے کتاب شریعہ وقف کریں گے اردو لہجے میں پڑھیں گے تو کتاب شریعت جس طرح بارے شریعت یہ اس پہلے زمانے کی کتاب شریعت ہے کتاب شریعہ اس کے مصنف امام ابو بکر محمد بن حسین الاجری جن کی تاریخ وفات تین سو ساٹھ ہجری ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں انہوں نے حدیث لکھی دو سو گیارہ نمبر پر انعلین مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں تفطرق حاذ الام الابدیون وسبعین فرقہ ستر اور کچھ فرقوں میں یہ امت بٹ جائے گی کس نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے شر رحم ان جو غیرے ناجی ہیں ان میں سب سے برا فرقہ کون سا ہے مولا علی فرماتے ہیں شر رحم کون ینت ہلون حب نا اہل البیت فرائن میں سب سے برا وہ فرقہ ہے جو ہماری محبت کا جھوٹا لیبل لگائے گا بغض والے تو برے ہیں ینت ہلون بیس بد لیں گے کارڈ استعمال کریں گے محب نہیں ہوں گے لیکن دعویہ محبت کا کریں گے دعویہ محبت علی کریں گے دعویہ محبت حسنین کریں گے دعویہ محبت اہل بیعت کریں گے اور صورتحال کیا ہوگی وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا ہمارا ہمارے عمل کی مخالفت کریں گے ہمارے عمل کی اور کہیں گے ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں تو علی نے کہا یہ علی والے نہیں ہیں یہ پوری ذمہ داری سے میں پیش کر رہا ہوں اور یہ آج اس شان علی سیمینار کا یہ پہلا توفہ ہے یعنی یہ زندگی میں میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں یہ کئی بار ہمارے جو چھے ساست گھنٹے کی تقریریں ہیں اس کی باری نہیں آئی اور یہ دیکھ لو چھے سو گیارہ دو سو گیارہ نمبر پر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے اب ہمارا اس میں کوئی کسور نہیں آنکھوں والوں نے آنکھوں سے دیکھا مولا علی فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی مرود نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تفتارِ کوحازل امہ الابدی وسبین فرقہ شرهم قوم ینت حلون حبنا اہل بیت ہم اہل بیت کی محبت کا وہ لیبل لگا لیں گے سب سے برے ہوگے کیوں فرما یخالفون اعمالنا ہمارا عمل تو پلے ہوگا نہیں اور محب ہمارے کہلائیں گے اب کسی بڑی شخصیت کا ٹائٹل دھوکے سے استعمال کرنا جرم بھی بڑا ہوتا ہے اب تیرا میرا کوئی جالی بنا لے تو وہ چھوٹا جرم ہے اہل بیت کا کار چوری کر کے جالی استعمال کرے تو مال علی نے کہا یہ جرم ان بہتر ناری فرقوں میں سب سے شریر لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا اوپر لیبل تو لگائیں گے مگر وہ ہمارے اعمال کی مخالفت کر رہے ہوں گے اور پھر دو سو تینتیس نمبر پر آپ نے یہ ذکر کیا سند ہے پوری اس کی میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں سند یہ ہے آخر چونکہ شان علی سے منار تو شان علی ماننے کے لیے ہدایات علی کو پیش تدر رکھنا ہے فرمان علی باز زبان علی اور پھر یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہم ہیں علی والے یا علی یا علی یا علی سدی یا علی یا سدی یا علی یا سدی یا علی اب لفظ سنو کہتے ہیں سمیت علی رضی اللہ عنہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے سنا کیا فرماتے ہیں لا یحب نی رجال ضرور بزرور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے یہ سرکار کی حدیث کی روشنی میں پیار کریں گے ہوگا کیا فرماتے ہیں ید خیلو هم اللہ عز و جل بحبی النار اللہ ان کو میری محبت کی وجہ سے دوزت میں پھینکے گا بحبی میری محبت کی وجہ سے کہاں داخل کرے گا النار تو پتا چلا ایک محبت ہے جنت کا ٹکٹ جو شریعت والی ہے اور دوسری محبت جو دھمیں امیز ہے جو شریعت سے پوچھے بغیر ہے وہ محبت اس کے لحاظ سے فرمایا یہ ہے وَا يُبْغِدُونِ رِجَالٌ يُدْخِلِهُمُ اللَّهُ عزَّوَ جَلَّ بِبُغْضِ اَنَّا مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث فرما کچھ لوگ مجھ سے بغز کریں گے تو کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے اللہ ان کو پیار کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا کہ وہ پیار شریعت کے مخالفت میں آئے گا لہذا ہر علی علی کہنے والا ضروری نہیں کہ جنت کی گلی والا ہو بفرمان علی کبھی جہنم میں جانے والا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کیسے یہ محبت کیسے ڈی گریڈ ہوتی ہے یہاں یہ بات مولا علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو جو حیفہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں دخل تو علی بن ابی طالب یہ دو ہزار چھتیس نمبر ہے کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا کیا کہا میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ شاگردوں کو شوق ہوتا ہے اپنے استادوں کا لقب جو سر فرست ہے وہ بیان کریں کچھ مریدوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ بھی دعوے دار تھا مرید ہونے کا تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ ہو تالہ انہو وہ مولا علی تھے فقال علی محلن یا ابا جحیفہ انجاب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل بریک لگا بریک بریک لگا تھیر جا محلن یا ابا جحیفہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم چونکہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا محلن یا ابا جحیفہ الا اخبر کا بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے آپ نے فرما ابو بکر و عمر دونوں نام لے کر فرما ویہا یا ابا جحیفہ رہا تُو تباہ ہو جائے یہ وہ نئی پیر کے جن کو کوئی غبارے کی طرح پھولنے پہ مجبور کرے تو پھولتے چلے جائے یہ ہے مولا علی آپ نے فرما ویہا کا یا ابا جحیفہ تُو میرا دیوان اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا تُو تباہ ہو جائے کیوں یہ لفظ ہے فرما لا یجت میں حبی و بغد ابی بکر و عمر فی قلب مومن فرما کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر عمر کا بغد اکٹھے نہیں ہو سکتے اب یہ ہے دوسری شرط حب احل بیعت کی کہ حب احل بیعت سچی تب ہے جب بیعت وقت ہے بیعت وقت اکٹھی یہ بھی ہے اور صحابہ کی بھی ہے تو آپ نے حالانکہ اس نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نمہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغد ہے بغد ہے ابو بکر عمر کا ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا تو آپ نے قسم اٹھا کے کہا فرما خدا کی قسم ہے جس کے سینے میں میری سچی محبت ہوگی وہ ابو بکر عمر کا بھی دیوانہ ہوگا اور اگر ان کا بغز ہے تو کہا پھر میری محبت والا بھی جھوٹ ہے میری محبت بھی نہیں تو محبت اہل بیت کی پہلی شرط ہے کہ سرکار کے صدقے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ محبت سعبا کے ساتھ اکٹھی ہو جی سامین ناظرین آپ نے سماعت فرما لی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کی نظر انعیت سے آپ کو تشبیح ہو چکی ہوگی کہ کس قدر ان لوگوں نے خیانت سے کام لیا کس قدر ان لوگوں نے معاذ اللہ بہتان الزام لگانے کی نقام کوشش کی ہے اب آپ نے جو روایت سماعت کی ہے ایک عام فام انسان بھی اگر وہ سماعت کر لے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جلال سبز زید شرفہون معاذ اللہ صحابی رسول کی توہین یا گساخی کی ہے یا تو جلال صاحب زید شرفہون نے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت نہ ہو جو کتاب بتائی ہے وہ کتاب نہ ہو اور پھر جو عربی عبارت پڑی ہے کہ معاذ اللہ وہ عربی عبارت نہ ہو یا اس کا اعراب غلط پڑا ہو اور اعراب غلط پڑ کے اس کا معنی غلط بیان کیا ہو جب وہ نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے الحمدلللہ جو کتاب پیش کی کتاب شریعہ وہی کتاب ہے جو رویت پیش کی وہی رویت ہے اور جو عبارت پڑی عبارت بھی ٹھیک ہے اور پھر اس لفظ کو لے کر جنالی صاحب نے کہا کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی عنہ نے جو فوراً حضرت سید ابو جو حیفہ رضی عنہ کو فرمایا کہ محلن یا ابا جحیفہ تا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی عنہ نے فوراً ان کو کیوں باخبر کیا اور متنبع کیا کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی عنہ جانتے تھے کہ آنے والے ان رفعوں کے پروردہ اور نیم رفعی لوگ آئیں گے کہ جو میری معبت کی آر میں ان خلف راشدین شیخ خین کریم رضی عنہ ان کی محبت کو معاذ اللہ چیلنج کریں گے اور لوگوں کو ان کی جو ترتیب خلافت کی معاذ اللہ اس سے منحرف کریں گے آپ رضی عنہ انہیں فوراً حضرت سیدنا ابو جحیف رضی عنہ کو مخاطب کر کے متنبع کیا باخبر کیا کہ نعین کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی عنہ کی ذات حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد افضل ذات ہے یعنی ان مقدس حسنیوں کی جو خلافت ہے جو ترتیب ہے اور ان کی محبت کی فرضیت ہے وہ اس قدر لازم ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی عنہ نے فوراً ہی ان کو باخبر کیا تو جو کبل جلالی صاحب زید شرف ہے کہ خبردار کہیں تم بھی مولا علی شیر خدا کی محبت کی آڑ میں ان خلفائ راشدین کی محبت کو معاذ اللہ ڈیمج نہ کر بیٹھنا اور پھر انہوں نے جو لفظ ویحاقہ کو لے کے پراپوگنڈا کیا میں انہی سے پوچھتا ہوں ویحاقہ کا آپ ترجمہ کر دیں اس کا معنی دیکھ آپ بھی بتا دیں اس لئے ناظرین اکرام اس سمینار یعنی جو شان مولا علی رضی سمینار گجرات کے اندر ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر جو قبلہ جنرلی صاحب زید شرف نے ان کی محبت کے لحاظ سے اور ان کی محبت کی فرضیت کے لحاظ سے جو سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کی ہیں ان کو وہ نظر کے وہ نہیں آتے اب اس موقع پہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی ویڈیو تھوڑی لینٹی ہو جائے لیکن اس موقع پہ میں ضرور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانی علی شان جو قبلہ جلالی صاحب اسی بیان میں اسی سمینار میں آل بیت تعالی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت کو بیان کرتے پیش کیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ وہ بھی سماعت فرما لیجئے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں یہ ہم ہی صرف بیان کر سکتے ہیں مستدرک للحاکم اس کے اندر یہ حدیث نمبر چار ہزار سات سو چیہ سٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصل وصام ثم لقی اللہ وہو مبرد لہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار محبت اہل بیت سے ساری زندگی کو باغ لگتے ہیں اور ہر ہر گڑی خوشحال ہوتی ہے گھنٹا ایک بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس ہے اور اگر ساری زندگی پہ پانی پھر جائے تو پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا ایک ریکارڈ پارشاہ کی بات ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی اب اس کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی وہ باتیں گھڑی ہوئی جو قرآن سے ٹکر آ رہی ہوں ان دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ دلیلیں ہیں کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انا رجولا صافنا بین الرکن والمقام میں چونکہ غلام حافظ الحدیث ہوں اللہ کے فضل سے ہزاروں حدیثیں استدلال میں بھی پیش کرتا ہوں زبانی لو انا رجولا صافنا صافنا کا مطلب ہوتا ہے کہیں پکا ڈیرہ لگا لینا کہ اگر کوئی شخص عجم میں نہیں عرب میں ہو عرب میں بھی حرم میں ہو حرم میں بھی مسجد حرام میں ہو اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے دروازے کے سامنے ہو بین الرکن والمقام ایک طرف حجر اسود ہے دوسری طرف مقام ابراہیم ہے درمیان میں اس کا مسلح ہے اور ویزا دو ہفتے یا دو مہینے کا نہیں زندگی بھر اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا جہاں ایک گمنٹ بھی ٹھہر نہ مشکل ہے وہاں اس کا مسلح ہے اور پھر سویا ہوا نہیں بیدار ہے ذکر خدا میں مستغرق ہے وہاں تو ویسے اتنا نور برستا ہے کہ بندے کو دھو دیتا ہے لیکن یہ سات بندگی بھی کر رہا اس نے نمازیں بھی پڑی روزہ بھی رکھا فرض روزے نہیں نفلی بھی رکھے بیٹا ہے نور کی آگوش میں نہ شرابی نہ زانی نہ بدکار نہ کرسٹن نہ نصرانی نہ نصرانی نہ یہودی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر عمل بھی کیسا ہے اور پھر جگہ بھی کیسی ہے سرکار فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت آیا لَقِ اللَّهِ دَخَلَ النَّارِ سیدھا جہنم میں جا گیا کیوں نہیں کلمہ نے اسے بچایا کیوں نہیں کعبہ نے اس کو بچایا اس کی نمازیں اس کو کیوں نہ چھڑانے آئیں اس کے روزے اس کی سفرشی کیوں نہ بنے حرم میں کی گئی اس کی تلاوت نے اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک ہی سکم تھا ساری زندگی رہا حرم میں ساری زندگی رہا انوار و تجلیات کی ورسات میں نمازی بھی رہا روزے دار بھی رہا لیکن وَهُوَ مُبْغِد لِأَهْلِ بَيْتِ مُحمد نمازی تھا روزے دار تھا کلمہ گو تھا کعبے میں مُتقف تھا مگر آلِ نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو کوئی شیع بھی اس کے کام نہ آئی نماز بہت کچھ دیتی مگر قبول ہو تو دیتی ہے کلمہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے مگر قبول ہو تو پکڑتا ہے کعبہ بھی جنت لے جاتا ہے مگر کعبہ راضی ہو تو لے جاتا ہے اور یہ دس کے دل میں بغض آلِ نبی علیہ السلام تھا اسے کوئی شیع بھی فیدہ نہ پہنچا سکی تو پھر کتنا لازم ہے دل کی تلاشی لینا زندگی میں کہ کبھی ایک گھڑی بھی کہیں بغض چھپ کے نہ بیٹھے دل کے اندر یہ تو ساری زندگی برباد کر دیتا ہے بوز آلِ نبی صلی اللہ علیہ السلام اس بنیاد پر فرض ہے اہلِ بیت اطحار رضی اللہ عنہ ہم سے پیار اس لیے بھی کہ نیکی کامی تب آئے گی جب آلِ نبی علیہ السلام سے پیار ہوگا جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرما لیا ہے اور اب میں آخر میں یہ ایک فرمانی لشان پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ سننے دارہ کتنی میں موجود ہے حضرت سیدنا ابو جحیف رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یعنی حضرت سیدنا ابو جحیف رضی عنہ کے خیال میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا عنہ کی ذات سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم کی ذات کے بعد افضل تھی یعنی سرکار کے بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی عنہ کو وہ افضل مانتے تھے تو انہوں نے لوگوں سے اس کے خلاف سنا تو انہیں اس پر رنج ہوا غم ہوا کہ افضل ذات تو مولا علی کی ہے سرکار کی ذات کے بعد لیکن لوگ ان کو نہیں مانتے بلکہ سیدنا صدی اکبر رضی عنہ کو افضل مانتے ہیں فقال لہو علی ان اخذ بیده و ادخل تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی عنہ نے سیدنا ابو جحیف رضی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے کر داخل ہوئے فرمایا اے ابو جحیف تم میں اس قدر غم کیوں ہے تم اتنی پرشان کیوں ہو وجہ کیا ہے یعنی جو بھی پیچھے تھا اپنا ایک خیال تھا کہ میں آپ کو سرکار عید عالم نور جسم شفی معظم کی ذات کے بعد افضل مانتا تھا لیکن لوگ اس کی خلاف ہیں لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت سید رثمان غنی رضی عنہ کو افضل مانتے تو اس بات پہ مجھے دک ہوا اور مجھے رنج اور غم پہنچا یہ کس طرح ہو سکتا ہے سنیئے وہ تمام تر پراپو گھنڈا کرنے والے شر پسند اناصر اور رفشیوں کے پر وردہ اور ان کی ہم نوالا ہم پیالا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے کیا جواب دیا فرمایا فقال علی اخبرو بخیر حاضی الامت خیرو ہا ابو بکر ثم امار فرمایا کہ ابو جحیفہ کیا میں تم خبر نہ دوں کہ اس امت میں سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علی وآلہ کے بعد افضل ترین ذات کون ہے وہ حضرت ابو بکر ہے اور حضرت عمر عنہ ہے یہ دونوں سرکار کے ذات کے بعد افضل ہیں حضرت سید ابو جحیفہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی کی ذات سے یہ اہد کیا کہ جب تک بھی جیوں گا جب تک بھی زندہ رہوں گا میں اس حدیث کو نہیں چھپاؤں گا بعد اس کے کہ خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی عنہ بل مشافہ مجھے فرمائیں میں تب تک یہ حدیث بیان کرتا رہوں گا لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ لوگوں پہلے میرے خیال میں میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی عنہ کو سرکار کی ذات کے بعد افضل مانتا تھا لیکن مجھے مولا علی شیر خدا رضی عنہ نے خود بیان فرمایا خود بتایا کہ سرکار کی ذات کے بعد افضل ذات ہے تو وہ صدیق کی اکبر عنہ کی ذات ہے اب یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ کے داماد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا عنہ کی ذات کی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فروق عنہ کی مقدس ذات سے محبت یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یقیناً آپ کے لئے سمجھنا مزید آسان ہو گیا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو جحیف عنہ کے جن کے خیال میں سیدنا مولا علی شیر انہوں نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی عنہ کو یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ سلم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی عنہ نے فوراً بخبر اور متنبع کیا کیونکہ مولا علی رضی جانتے تھے کہ اس کا خیال میری ذات کے بارے یہ ہے کہ میری ذات سرکار کی ذات کے بعد افضل ہے تو آپ نے فوراً بخبر متنبع کرتے ہو فرمایا کہ نہیں سرکار کی ذات شیخ خیر قریم رضی عنہ کی ہے اب قبل جرالی صاحب جید شرف ہو نے جو رویت پیش کی اب اس پر ان لوگوں کو درد تو ہونا ہے انہوں نے پرپیگنڈ تو کرنا ہے کیونکہ یہ آج تک لوگوں کو آل بیت رضی اللہ عنہ کی محبت کی آر میں ان خلفاء راشدین رضی عنہ کی مقدس نفوس سے لوگوں کو منحرف کرتے رہے ہیں اور ان کی محبت کی فرضیت لوگوں کو انہوں نے بتائی نہیں ہے اب ان کو اس پر اور انہوں نے پرپیگنڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور پھر وہ رفضیوں کے پروردہ اور نیم رفضی اور ان کی ہم نوالہ ہم پیالہ عنیف قریشی جیسے بھی اپنے پیج پر لمبی چوڑی تحریریں لکھ کر اس کلپ کو اپلوڈ کر رہے تھے ناظرین کرام یہ وہی عنیف قریشی ہے یعنی آئی قبلہ جنرل صاحب زید شرف کی ذات پر توہین اور گستاخی کا بہتان اور الزام پر لگا رہا اس کو اپنا ماز یاد نہیں ہے گستاخی اس کا نام ہے جو اس ملعون نے اس رفضیوں کے پروردانے جو اپنے بیانات کی اندر کس کس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لحاظ سے اس نے زبان درازی کی یہ سب کے سامنے ہے ماز اللہ کبھی تو اس نے حضرت سید ابو صفیان کی مقدس ذات کے لحاظ سے لفظ پرید استعمال کیا اور کبھی اس نے امیر المؤمنین حضرت سید امیر معاویہ کی ذات کے لحاظ سے ان کے اسم مبارک کے معنی کو بگاڑ کر اس نے پیش کیا حکمان حضرت ایک نائم اس تم مان بلدے پون تا کتا تو بڑے فقر نہ رکھتے ان میں آکھ اگر اسم با مسلم نظر آت نائم بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دلتا ہوں علی اور جناب موریہ کی جنگ علی کے حکمت موریہ میں خلاص ہمیں نو اور کبھی اس نے سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ امہ عائشہ تصدیق رضی اللہ تعالی انہا کی مقدس ذات کے لحاظ سے کس طرح کی الفاظ استعمال کی ہیں سب کے سامنے ہیں حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونگے وہ جب جا رہی تھی تو آپ نے فرما مجھے حضور کی عدیث جاند آگئی انہوں نے فرما عائشہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے پر بھونکیں گے یہ دی سے صحیح ہے وہ آپ کے کتے پر بھونکیں گے تو یاد رکھنے جب آپ کے کتے پر بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا ناظرین اکرام توہین اس کا نام ہے گستاخی اس کا نام ہے اور جو شخص کتاب کا حوالہ پیش کرے عبارت پیش کرے کتاب پیش کرے اور پھر جو اس کے اندر الفاظ ہیں بیعین ہی وہ پیش کرے اور پھر ان کی اس نام نیاد محبت کا پردہ چاک کرے یہ کہتے ہیں اس لئے ناظرین اکرام اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بیدار ہو جائے اپنے عقید و نظریات کے تحفظ اور دفاع کے لئے اپنا قیدار ادا کریں جو لوگ آئی تک جن کو آپ عزتیں دیتے رہے ہیں اور ان سے آل بیت عطار کی محبت آپ سمات کرتے رہے ہیں لیکن اس محبت کی آر میں انہوں نے جو رفضیت کو پرموٹ کیا ہے اس کا پردہ چاک کرنے کا وقت آ گیا ہے میرے امام امام مجددین ملت اشیاء امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدیس حسیر العزیز نے فرمایا تھا سنہ جنگل رات ہندیری چھائی بدلی کالی ہے سننے والوں جاگتے رہی چوروں کی رخوالی ہے آج یہ چور ہمارے گھر میں ہماری صفوں میں داخل ہو چکی ہیں ان سے باخبر رہنا اور ان سے آگاہ رہنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے عقائد و نظریات کو بھی بچائیے اور اپنے جو گرد و نواح میں بسنے والے رہنے والے لوگ ہیں علی صاحب زیادہ شرف وہ نے ان کی تمام تر سازشیں بے رکاب کر دی ہیں لیکن انشاءاللہ اب ان کی زیادہ دیر تک یہ سازشیں نہیں چلیں گی ہم ان کا پردہ چاہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قائد دامت برقات ملعالیہ قصائیہ آل سنت پہ تعدیر قائم دہم رکھے وما توفیق اللہ باللہ